سنہ خان نے سات سال چھوٹے عمر کے مفتی انس سے کیوں کی شادی خود کیا انکشاف چار سال پہلے سنہ خان نے اکیس نومبر دوہزار بیس کو گجرات کے صورت میں مفتی انس سعید سے شادی کر لی تھی شادی سے پہلے ہی سنہ خان نے اداکاری کو دنیا کو الویدہ کہا تھا انہوں نے ان کے سوشل میڈیا کون سے خود کی ساری گلائمرز تصاویر ڈیلیٹ کر دی تھی اپنے فالورز کو بھی وہ مذہب کی تعلیم دیتی ہیں اور اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں وہ زیادہ بات نہیں کرتی لیکن حال ہی میں اپنی خاص دوست ربینہ دلی کے پوڈکاسٹ میں سنہ خان نے اپنے ذاتی زندگی کے بارے میں کئی انکشاف کیے اس پوڈکاسٹ میں انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے شوہر مفتی انس ان سے سات سال چھوٹے ہیں ربینہ دلی کے اس پوڈکاسٹ میں سنا خان نے پہلی بار ان کے اور ان کے شہر کے درمیان کے ساتھ سال کی عمر کے فاسٹے کے بارے میں بات کی ساتھ ہی انہوں نے مفتی انس کے ساتھ ان کی بہترین لائی سٹوری دونوں کے درمیان کا رشتہ اور اس رشتے کی گہرائی کے بارے میں دلچسپ باتیں ہی بتائی اپنی شادی کے پروپوزل کے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا خان نے کہا ایک مولانا جی نے مجھے انس کا رشتہ بھیجا تھا میں سونچ رہی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کیونکہ میرے ہونے والے شہر مجھ سے تقریباً ساتھ سال چھوٹے ہیں میں نے انس سے بھی کہا تھا کہ تم مجھ سے چھوٹے ہو اور میں تم سے ساتھ سال بڑی ہوں لیکن انہیں مجھے بڑی ہی پیار سے سمجھایا کہ ہمیں شادی کیوں کر لینی چاہیے مفتی انس سے ملنے سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ مولانا بہت بورنگ ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت تک میں ایک لائف سٹائل جی رہی تھی لیکن جب میں نے انس کو ان کے ایک آنجہانی دوست کے بارے میں بہت ہی جذباتی ہو کر بات کرتے ہوئے اور ان کے لئے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا تب میری سونچ پوری طرح سے بدل گئی میں نے خود سے پوچھا کیا میرا اس انڈسٹی میں کوئی ایسا دوست ہے جو میرے موت کے بعد بھی میرے بارے میں اتنی اچھی باتیں کرے گا یا پھر میرے لئے دعا کرے گا تب مجھے احساس واہ کہ میرا یہاں کوئی نہیں ہے انس کی اس انسانیت کے وجہ سے ہی میں ان کی طرف متوجہ ہوئی